نمسکار آداب سوپر بھار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ جندر جوکیسن پوائنٹ پر دوستو میں کے جندر کا ڈاریا آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی جو ہماری اسپیسل ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں جی ہاں انتر ہزار سکسک بھرتی آپ سبھی جانتے ہیں کہ انتر ہزار سکسک بھرتی دو ہزار اٹھارے سے دو ہزار بیس تک جو بچے جنہوں نے اس فارم کو بھرا تھا ٹھیک ہے وہ اس فارم میں مطلب جب سے یہ ویکینسی آئی تھی تب سے لاش تک ابھی تک یہ دوستو ویکینسی بیبادوں میں فسی ہوئی ہے بھلے سے ہی جو کچھ بچے ہیں اس میں چینیت ہو گئے ہیں لیکن جو بچے اس میں 60-65 پر پاس ہوئے تھے اور جن کا شلقصر نہیں ہوا ہے دوستو وہ اپنا آپ کو تھگا سا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں جو یہ گرانک والا سسٹم ہے اس میں جو گرانک والا سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے دوستو ان ویکتیوں کا ہوا ہے جنہوں نے گریجویشن یا انٹر مطلب دو ہزار کے سمتنگ کا رکھا ہے یا دو ہزار پاس سے جنہوں نے پہلے کیا دوستو سب سے زیادہ جو نقصان ہے دوستو وہ اس میں ان کو جھیلنا پڑا ہے چاہی ان کے سوپر ٹیٹ میں ایک سو پچیس انکھوں ایک سو تیس انکھوں ایک سو بیس انکھوں سو انکھوں سب سے زیادہ جو نقصان ہے دوستو انہیں کو ہوا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو اچھے میریٹ والے ہیں جن کے اچھے گرانک تھے جو بی ٹی سری والے ہیں یا بی ایڈ والے ہیں جن کے اچھے اکیڈمی گرانک تھا دوستو ان سبھی کا سلکشن ہو گیا ہے لیکن وہ بچے آج بھی انتجار کر رہے ہیں فورت کانسلنگ کا دوستو کہ جن کے جو اکیڈمی گرانک ہیں ان کو ابھی بھی آس ہے کہ ان کا جو سلکشن ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو کے والے انہی کے لئے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج یعنی 14 دسمبر کو جو نکتی پتر ہے جو تھرڈ کانسلنگ آپ کے ہوئی تھی اور یہ تھرڈ کانسلنگ دوستو کس کی ہوئی تھی یہ تھرڈ کانسلنگ ہوئی تھی ان سبھی بیقتیوں کی جن کی دوستو جن کے جو ڈوکومنٹ ہیں دوستو وہ کسی کاران بس mismatch ہو گئے تھے یا ان کی کانسلنگ نہیں ہو پائی تھی ٹھیک ہے تو یہ سب ان کی کانسلنگ ہوئی تھی لیکن اب جو بچے آپ سبھی جان رہے ہیں کہ جو فرسٹ کانسلنگ ہوئی ٹھیک ہے اس میں بھی 3000 سے 3500 کے سمتھنگ جو پت ہے رکھت رہ گئے تھے اوہ ٹھیک کتنے ہی پت دوستو یہ جو سیکنڈ کانسلنگ ہوئی ہے اور جو تھرڈ کانسلنگ ہوگی دوستو اس کے ماجرم سا رکھت ہونے کے سمبابنہ یعنی کہ کل ملا کر اگر ہم پدوں کی بات کریں تو ساڑھے چھہ ہزار پد ساڑھے چھہ ہزار یا سات ہزار کے سمتھنگ جو پد ہیں دوستو کیونکہ جو ایکزیک ڈاٹا ہے وہ ابھی بھی اوپیسل جو ڈاٹا ہے وہ ابھی بھی نہیں آ پایا ہے کیونکہ آج نکتی ہونے کے بعد دوستو یہ سب ڈاٹا ایک ترید کیا جائے گا اور جو بیسک سکسا بھی بھاگ ہے دوستو اس کو شیئر کرنے کا جو ڈاٹا ہے اس کو کام کرنے گا تو سنبابید گڑھائیں کی بات کروں بہت بچے پریشان ہیں ان کی جو امید ہے دوستو وہ کیا کہتی ہے اور یہ جو سروے ہے دوستو بہت سارے بچوں سے پوچھنے کے بعد دی دوستو یہ بتایا جا رہا ہے اور اس سروے میں دوستو میرٹ کچھ گرے گی اس کا کارن بھی میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ جو جن کے اکیڈمیک میرٹ اچھی تھی دوستو ان کا سلکشن تو پہلے ہی ہو گیا لیکن اب یہ جو بھی بچے بچے ہوئے ہیں سلکشن سے سلکشن سے جو بھی بچے بچے ہوئے ہیں یہ سب یہ بچے وے ہیں جن کے اکیڈمیک گناہ دوستو کم ہیں تو اسی وجہ سے اس بار اگر یہ سیٹے وین پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کاؤنسلنگ جرور ہوگی کیونکہ بیسک سکسا منتری ستیز دیوے دیجی نے کہایا کہ جب تک ساری سیٹے فل نہیں ہوں گے دوستو تب تک آپ کی کاؤنسلنگ کرائے جائے گے دوسری اور بات کروں تو اس میں جو کچھ بچے ہیں وہ بائیس ہزار سیٹوں کو دوستو جھڑوانے کی قواعد کر رہے ہیں اور کافی محنت دوستو کر رہے ہیں دھرنے کے مادیم سے ٹویٹ کے مادیم سے اور جو اتر پردیش اتر پردیش شرکار کے جو کاریل ہیں بیسک سکر کاریل ہیں ٹھیک ہے اس کو دوستو گھیرنے کا کام کر رہے ہیں اور دوستو ان کی ایک اچھی محیم بھی ہے ہم سب کو اس میں ساتھ جوڑنا چاہیے کیونکہ آپ سبھی جاننا ہے کہ جب آپ نے اتنے سارے اگزام پاس کرے آپ نے دو سال کا انتجار کیا اور یوگی جی کہتے ہیں کہ جو ساٹھ پینسٹ والے ہیں ان کو نیوکتی جرور دی جائے گی تو اس لیے دوستو جب ارسٹ ہزار میں سیٹے جڑ سکتی ہیں تو ان اکتر ہزار میں کیوں نہیں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آغامی جو چناندی برس ہے سرکار کو اس میں بھی لولی پوپ دینا ہے ویکن سے نکالنے کے لیے لیکن اچھا ہی بہتر یہی ہوگا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ دوستو جنہوں نے بھی دو سال سے اتنی میند کیا دوستو ان کو بائیس ہزار سیٹے جوڑنے کے بعد دوستو جو ساٹھ پینسٹ پر پاس ہیں دوستو جنہوں نے مانک پاس کیا ان کو بھی دوستو نیفتی دی جائے لیکن ہم جو یہاں پر بات کرنے والے ویڈیو ضرور لمبی ہو رہی ہے دوستو کیونکہ ہم اس میں ساری باتوں پر ایک ایک مکھے ویندو پر دوستو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو میں جو اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں دوستو میں بات کر رہا ہوں پھورت کاؤنسلنگ کی ٹھیک ہے اور اس کی جو سمبھابت گڑانگ کوئی کہہ رہا پانچ انگ گرے گی کوئی کہہ رہا ایک انگ گرے گی کوئی کہہ رہا دو پوائنٹ گرے گی ہے نا تو اتنا variation دوستو بچوں کی جو سیٹے رہ گئی تھی دوستو اس پر ایسٹی کی اس بچوں کو چینیت کیا جائے اس پرکار کا جو دھرنا ہے یا اس پرکار کا جو بگیاپن ہے دوستو وہ بھی ایسٹی والوں بچوں نے آیوک کو سوچنے آیوک کو دوستو سوپنے کا کام کیا اگر یہ سیٹے دوستو ایسٹی میں جڑ جاتی ہیں تب جو ایسٹی کی میریٹ ہے وہ کیا ہونے مالی ہے تو چلید تو دوستو یہ کیولئے ایک انمان ہے کہ اتنی سیٹے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسٹی ڈاٹا ابھی کسی کے پاس بھی نہیں لیکن اتنی سیٹے سے دوستو کم بھی نہیں تو رکسیٹوں کی سنخیہ میں مان لوں تو 6500 اگر میں رکسیٹوں کی سنخیہ مان لوں اور اس سے پلس ہی یہ سب گیاپن کے مادیم سے دوستو انہوں نے سوپنے کا کام کیا ہے تو چلید اب میریٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ کتنا گھڑا انک آپ گر سکتا کیونکہ یہ سب چیز ہے دوستو کیلکولیشن سے کی جاتی ہیں ایسے ہی نہیں کہ اپنے موہ سے میں کوئی بھی ایک انک بڑھا دیا دو انک بڑھا دی دھائی انک بڑھا دی ہے نا کیونکہ یہ سب جو بیریشن ہے دوستو آپ کو ساری چیز کیلکولیشن کرنے کے بعد ہی بتائے جاتے ہیں تو اگر میں جنرل کی بات کروں دوستو جنرل کی جو آپ کی کاؤنسل ہوئی ہے تو اس میں ایک انک سے 101.80 گنانگ یعنی کی 1 سے 1.80 گنانگ تک دوستو آپ کی کم ہونے کی سمبھا بنا ہے کاران کیا ہے دوستو اس کی زیادہ کم کیوں نہیں ہوگی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل کی سیٹے کم ہیں اور بچوں کے جو گنانگ ہیں ابھی بھی جن کا سلکشن نہیں ہوا دوستو ان کا گنانگ زیادہ ہے ابھی بھی ادھے گنانگ والے بچے جنرل میں سلکشن نہیں لے پائے ہیں تو ان کی جو 1 سے minimum 1 اور maximum 1.8 تک گنانگ دوستو گرنے کی یعنی کی کم ہونے کی سم بہن پر میں OBC کی بات کروں تو OBC کی 1.5 سے جی 2.20 تک گنانگ آپ کا کم ہونے کی سم بہن ہے ٹھیک ہے وہیں پر میں SC کی بات کروں اگر SC کی سیٹے جو HT کی سیٹے ہیں دوستو وہ اگر SC کو مل جاتی ہیں تو یہ یہ پر دوستو variation تھوڑا زیادہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے تو 1.5 کب ایسا ہو سکتا ایتنا variation کب ہو گا SC کی سیٹ میں یہ تب ہو گا دوستو جب آپ کی ST کی سیٹے ہیں وہ SC میں سملت کر لی جاتی ہیں تو اب آپ اپنی جو میریٹ ہے اپنا جو گوڑانگ ہے اس کے حساب سے دوستو لگا لیجئے کہ یہ سیلکشن ہے دوسری بات میں دوستو اس ویڈیو کو بنا کر کسی کی بھاب ناؤ سے نہیں وہ کرنا چاہتا کیونکہ یہ کیونکہ ایک بیشلیشن ہے بھرکل ایک بیشلیشن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی پوائنٹ گرے گی ہے نا بہت سارے بچے مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ دوستو ان کے جو 69000 vacancy دوستو اس پر بھی ایک دوستو بیڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے تو میں نے بہت سارے بچوں سے رائے لی بہت سارے بچوں سے پتا کیا ہے نا تو میریٹ نیچے جانے کا مین کاران بہت سارے چھاتروں میں دوسری بات اگر جو آپ سب جان جو ان کے فارم میں تروٹیا ہوئی ہیں دوستو اگر ان کو شملیت نہیں کیا جاتا تو نشریتی یہ جو میری یہ جو ہم نے گھنانک بنایا دوستو برکل سیف آپ کے لئے برکل بیٹھے گا ٹھیک ہے اور جو بھی آگے کی جانکاریا ہوگی یا جو بھی پد رکھت رہ گئے ہیں کون انشار یہ کتنی رہ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی کمنٹ بوکس کے مادم سے دوستو ہمیں بتانے کی کوشش کیجئے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو لائک کر جرور جائیے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ سبی کا بہت بہت دھنی باد آپ نے اپنا عکیم جی سمیں نکال کر اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے دوستو بہت بہت دھنی باد